رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے اور اس کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ تقوی کسے کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین کیا کبھی آپ کا کسی جہاڑی دار اور کانٹو والے راستے سے گزر ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میں ایسے راستے سے گزرا ہوں تو انہوں نے پوچھا کہ آپ وہاں سے کیسے گزرے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے دامن کو بچا کر کپڑوں کو سمیٹ کر احتیاط کے ساتھ وہاں سے گزر گیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہی تقویٰ ہے مطلب کہ زندگی کے اندر جب بھی کوئی ایسا موقع آئے کہ جہاں پر گناہ کے مواقع ہوں جہاں پر گناہ کا موقع ہو گناہ کے خیالات آئیں کوئی ایسا کام کرنے لگیں جس کی وجہ سے ایمان کو خطرہ محسوس ہو تو وہاں سے بچ کر گزر جانا اللہ کا خوف کرتے ہوئے اس جگہ سے گزر جانا اس عمل کو چھوڑ دینا یہ تقویٰ ہے جو کہ روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ روزہ تو تقویٰ پیدا کرنے کے لئے آیا ہے اسی وجہ سے روزہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ روزہ میرے لئے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا کیوں اس لئے کہ جو انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس کا روزہ ہے کسی کو نہیں معلوم دیگر عبادات کے مقابلے میں کہ نماز انسان پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ اگر مسجد میں جا کر پڑھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے اگر وہ کسی کو زکاة دیتا ہے تو جس کو دی جاتی ہے اس کو بھی معلوم کم از کم ہو جاتا ہے اگر وہ حج کرتا ہے لیکن ان تمام عبادات کے اندر کسی کو نظر آنے والی عبادات ہیں معلوم ہو سکتا ہے لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس کا مطلب جس کا ہونے کا اور نہ ہونے کا پتہ صرف ایک وحدہ لا شریک کو ہوتا ہے انسان اپنے کمرے کے اندر بند موجود ہے کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے کوئی اس کو وہاں پر روکنے والا نہیں ہے لیکن وہ وہاں پر کھانے اور پینے سے رکا رہتا ہے کھانے اور پینے سے وہ رکا رہتا ہے کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں کوئی روکنے والا نہیں لیکن وہ اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے کہ میرے رب مجھے دیکھ رہا ہے وہ وہاں پر کچھ کھاتا نہیں ہے پیتا نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جس طرح سے یہ وہاں پر میری وجہ سے کھانے اور پینے سے رک گیا تو اس کا جزا بھی میں ہی دوں گا اس کا بدلہ بھی بلکہ دوسری حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں گا کہ میں اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ اس کو دوں گا تو یہ ماہ رمضان المبارک اس لیے آرہا ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں اللہ کے نزدیک ہو جائیں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ میرے وہ بندے جو گیارہ مہینے دنیا کے کاموں کے اندر مصروف رہے دنیا کے مشاغل کے اندر مصروف رہے دنیا کے اس ایک مہینے کے اندر وہ میرے قریب آ جائیں میرے پاس آ جائیں یہی وجہ ہے کہ اس ماہ مبارک کی آمد سے دو ماہ پہلے حضور علیہ السلام جب رجب کا چاند دیکھا کرتے تھے تب یہ دعا پڑھتے تھے اللہم مبارک لنا فی رجبہ و شعبان و بلغنا الى رمضان اے اللہ ہمیں جس طرح آپ نے یہ رجب المرجب کا چاند دکھایا ہے اے اللہ ہمیں شعبان کا چاند بھی دکھلا دیجئے اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیجئے یہ اشتیاق ہوتا تھا یہ آپ علیہ السلام کا ذوق اور شوق ہوتا تھا کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ ان عبادات کی قدر جاننے والے تھے وہ لوگ ان گھڑیوں کی ان ساعات کی قدر کو سمجھتے تھے کہ یہ کتنا مقرب مہینہ ہے یہ کتنی قیمتی ساعات ہیں خصوصاً ان حالات کے اندر جب دنیا کے اندر یہ کرونا وائرس کی صورت کے اندر ایک وبا آئی ہوئی ہے ایک عذاب ایک مسلمان دیکھا وائرس وہ ان مسلمانوں کے اوپر اور ساری انسانیت کے اوپر مسلط ہو چکا ہے ان حالات کے اندر تو اس ماہ مبارک کے آنے کے اوپر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کاموں کو اپنے معمولات کو اپنی زندگی کو دوبارہ سے ایک بار ترتیب دیں اپنے کاموں کو دیکھیں کہ کون سے کام ہم مؤخر کر سکتے ہیں کس کام سے ہم وقت نکال سکتے ہیں اب تو لوگ ڈاؤن کی صورتحال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے لوگ ویسے ہی گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کا روزگار ویسے ہی بند ہے تو موقع یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے آمد کا استقبال کرتے ہوئے اس کو ہم اپنے لیے اللہ اپنے روٹے ہوئے رب کو منا لیں اپنے اللہ کے سامنے سربس وجود ہو جائیں اپنی دکھڑی اپنی آجزی کو اللہ کے سامنے پیش کر دیں کہ اے مالک ہم آجز آ چکے ہیں ہم آپ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں کہ اے اللہ آپ اس ماہ مبارک کی برکت سے ہمارے ان مصیبتوں کو ٹال دیجئے ہمارے ان جو گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یہ عذاب ہم پر آیا ہوا ہے اے اللہ اس کو دور کر دیجئے اور اے اللہ ہمیں اپنے قریب کر لیجئے اور ہم آپ کے قریب آنا چاہتے ہیں ہم متقی بننا چاہتے ہیں اے اللہ ہمیں آپ اپنے قریب کر لیجئے اور وگرنا یہ ساعات ان کو قیمتی بنانے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ اپنے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لیں اور اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے سربس وجود ہو کر اپنے رب کو منا لیں اور وگرنا یہ اللہ کا مہمان ایسا نہ ہو کہ ہمارے سے روٹ کر چلا جائے اور اس رمضان کے اندر بھی آپ اپنے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوکا اور پیاسا ہونے کے اور کچھ نہیں ملتا روزہ ان کو کچھ نہیں دیتا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے ہماری حفاظت فرمائیں اور اپنی رضا کے ساتھ اپنی خوشنودی کے ساتھ اس ماہ مبارک کے روزے رکھنے کی اس کے اندر تراوی پڑھنے کی عبادات کی قرآن کریم پڑھنے کی اپنے سامنے دعا کرنے کی اپنے سامنے الہا و ذاری کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق اطاف فرمائیں اور ہم اس لیے خوب اپنی کمر باندھ لیجئے کہ ہم نے اس ماہ مبارک کے اندر ہر حال میں اللہ کے اپنے رب کو منانا ہے ہم نے اللہ سے سب کچھ لینا ہے اپنی جھولیوں کو بھرنا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری اس تمام عبادات کو قبول فرمائیں اور ہمت کے ساتھ اور شوق و ذوق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کے عبادات کی ہمیں توفیق اطاف فرمائیں اقولکو لہذا والحمدللہ رب العالمین